آجادی کی لڑائی کا گدار آر اے سیس بھارت میں راشتواد کا ادھائے انگریجی اپنیویسواد کے خلاب بھارتی جنتا کے سنگرز کے دوران ہوا لیکن آر اے سیس کے راشتواد نے کبھی بھی انگریجی شاہ سندھ سے ٹکراو مول نہیں لیا بلکہ بھی بھارت کے مسلمانوں کو اپنا اصلی دسمان مانتے رہے جب بھگتی راج گروہ اور سب دیو خانسی کے پندے پر جھول رہے تھے تب سہیدوں کا مجاہ کھڑاتے ہوئے آر اے سیس کے نایت انگریجی انگریجوں کی مدد کر رہے تھے آر اے سیس اور ہندو مہا سوا کے ملتاؤں کے لیکوں کے کچھ آنس یہاں ہے جو یا دکھانے کے لیے پریابت ہے کہ انگریجوں کے خلاب چل رہے ستانتہ سنگرام کے پرتی ان میں کتنی گھرنہ تھی انگریجی ستہ کا ویروت تیز بھتی اور راشتواد کہا جا رہا تھا یا ایک پت کریا وادی ویچار ہے اس ویچار کا سوادھندہ اندولن اس کے نیتاؤں اور سامنے جنتہ پر بھیاوہ پربھاو پڑے گا شنگرز کے برے پرینام نکلے انیس سو بیس سے اکیس کے اندولن کے بعد لڑکے کرانتی کاری بن گئے انیس سو بیالیس کے بعد لوگ سوچنے لگے کہ کانون کا ویچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انیس سو بیس سے اکیس کے آسا یوگ اندولن اور انیس سو بیالیس کے بھارت چھوڑو اندولن کے پربھاوک کے بارے میں گول وارکر کے ویچار انیس سو بیالیس میں لوگوں کے ہردہے میں اوپھان تھا اس سمیہ بھی سنگ اپنا دینم دین کارکرم چلاتا رہا سندھ نے سجھے اوپھاچ بھی نہیں کرنے کا نرنہ لیا تھا بھاجپا اور آررسس اپنے ایک بھی نیتا کا نام نہیں لے سکتے جو آجادی کی لڑائی میں سہید ہوا ہو یہ جیل گیا ہو یہ ساورکر کو ویر کہتے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ کیا تھا ہندو کا نیتا بننے کے پہلے تو انہوں نے انگریجوں کا ویروت کیا لیکن اپنے دوسری گرپتاری اور مقدمے کے دوران جب انہوں نے انیس سو گیارہ میں انڈمان جیل بھیج دیا گیا تب انہوں نے انگریجوں کی وفاداری کی کشمیں کھانی شروع کر دی اور انیک دیائے آچی کاؤں میں اپنے رہائی کے بھیق مانگنے لگے اور معافی پتر پر معافی پتر بھیجنے لگے چوبیس نومبر انیس سو تیرہ کو لکھے گئے ایک پتر میں انہوں نے اپنے رہائی کے لیے یاچنک کو پھر سے دھوڑایا اور کہا کہ وہ اپنے پرانے مارکہ پتیا کر کے سرکار کے پرتیوہ پاداری کا جوردست پروکتہ یا بھٹکا ہوا بیٹا سرکار کے پتوکت دروازے کے علاوہ بھلا اور کہاں جا سکتا ہے جنوری انیس سو چوبیس میں اپنے رہائی کا آدھیس پرابت کیا جس سے ساپ لکھا تھا کہ وہ سارو جنی کے عبیتیگت روپ سے کسی بھی روپ میں راجنیتک گتیویدی میں سرکار کی انومتی کے بینا بھاگ نہیں لیں گے انگریجی سرکار کی چھتر چھایا میں شاورکر اور شنگ پریوار صرف ایک ہی راجنیتک گتیویدی میں بھاگ لیتے تھے اور وہ تھا شامپردائیک دنگے بھڑکانا اور شاورکر نے جیون کی شروع اپلبدی تھی کہ وہ مہاتمہ گاندی کی ہتیا کا شریند کرنے میں شامل تھے سند پریوار کے ایک انہی نایت شامم خرجی نے تو بھارت چھوڑواندولن کے دوران بنگال کے منطری منڈل سے اشتفا دینے سے انکار کر دیا اتنا ہی نے بنگال سرکار کے منطری کے بطور انہوں نے انگریجوں کی مدد کرنے اور انہیں صلاح دینے میں شکریہ صحیحوں کی پیس کرس کی انیس سو بیالیس میں انہوں نے لکھا سوال یہاں نہیں ہے کہ بنگال میں اس اندولن کا مقابلہ کیسے کیا جائے پرانت میں پرشاشن کو اس طریقے سے چلانا چاہیے جس سے تمام کوسیسوں کے باوجود یا اندولن پرانت میں اپنی جڑے چمانے میں سفق نہ ہو پائے جہاں تک انگلینڈ کے بارے میں بھارت کے روح کی بات ہے تو اس موقع پر ان کے بھی کسی بھی پرکار کا شنگرس نہیں ہونا چاہیے جو دیکھتی بھی جن بھاناؤں کو بھڑکا کر آنتری کو بھی جھوم اور آسور اکشہ پیدا کرنا چاہتا ہے شرکار کو اس کا